ہلو فرینز اسلام علیکم ویلکم بیکٹرون اکیو دوستو آج کے مارے ویڈیو کے جنس ٹرینز کے ایمٹی کیاڈ ایفی سی اور میٹرک میں مارکس کم ہیں جن کے ایگریگیٹ کم ہے وہ کن پرائیویٹ میڈکل کالجز میں اپلائی کریں ان کے کن کالجز میں چانسز ہیں ان کا نیم کسی بھی پرائیویٹ میڈکل کالجز میں آج ہے اور ان کا سال زائع نہ ہو یا وہ پہلے سے اگر ایک سال زائع کر چکے ہیں امپروف کر چکے وہ مزید اپنا ایک سال زائع نہ کر دو آپ کو کن کالجز میں اپلائی کرنا چاہے دوستو سب سے پہلے آپ لوگ کو میں ایک چیز پتا ساتھ چلوں کہ آپ لوگ نے تمام کالجز میں اپلائی کرنا ہے لائک اگر آپ کے سیورٹی پرسنٹ مارکس ہیں تو چند ایک کالجز کو چھوڑ گی جن میں آپ کو ہے کہ آپ کا نیم ان کالجز میں نہیں آئے گا لائک شالہ مار میں المڈی سی میں ان میں آپ کا نہیں آئے گا اس کے علاوہ باکہ جو کالجز ہوں گے جن میں آپ کو حوپ ہے آپ تمام کالجز میں اپلائی کریں اب ایک سٹوڈنٹ ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی جس کے سیونٹی پرسنٹ مارکز ہیں اور وہ کہتے کہ میں نے فلان کالیج میں اپلائے نہیں کرنا میرا دل نہیں ہے مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تو بھئی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کے سیونٹی پرسنٹ مارکز ہیں آپ کس چیز کا نخرہ کر رہے ہیں جس کے ایٹی پرسنٹ مارکز ہیں وہ کہہ سکتے کہ میں فلان کالیج میں نہیں جانا چاہتا مجھے وہ پسند نہیں ہے میں اپلائے کروں گا LMDC میں میں AMDC میں اپلائے کروں گا میں Avacenna میں اپلائے کروں گا تو وہ ان کالجز کے لیے سیلیکشن کی بات کریں تو میں آپ لوگوں کو پریفر یہی کروں گا کہ آپ لوگوں نے پہلے یہ نہیں سوچنا کہ ہم کس کالجز میں اپلائے کریں یا ہم اپلائے نہیں کریں سب سے پہلے آپ نے تمام کالجز میں اپلائے کرنا ہے منیمم آپ 15 پرائیویٹ میڈیگر کالجز میں اپلائے کرنا ہے کیونکہ آپ نے ایڈمیشن سیکیور کرنا ہے کہ آپ کا کسی نہ کسی کالج میں نیم آج ہے نہ آپ میری بات سنیں نہ آپ کسی اور یوٹیوبر کی بات سنیں کہ کس کالج میں ہم اپلائی کریں یا نہ کریں تھوڑے سے پیسے لگنے ہیں جہاں آپ اتنے لاکھوں لگیں گے تو اگر آپ پندرہ کالجز میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا پندرہ ہزار لگنے ہیں لیکن آپ کا پورا سال جو ہے وہ بس سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلی بار یہ مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ تمام پرائیویٹ میڈکو کالجز میں اپلائی کریں چند کالجز کو چھوڑ کے جن کے کم مارکس ہیں تو آپ نے یہ پہلے نہیں سوچنا کہ میں فیلان کالج میں نہیں جانا چاہتا جب آپ کا کسی کالج میں نیم آ جاتا ہے تب آپ سوچیں کہ ہم اس کالج کی فی جمع کروائیں یا نہ کروائیں نیکس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کن کالجز میں کیسے فی جمع کروانی ہے آپ نے کیسے نیکس لسٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے آپ کو کیا فی جمع کروانی چاہیے نہیں کروانی چاہیے کیا آپ کو فی ریفنڈ ہوگی نہیں ہوگی ساری چیزیں نیکس ویڈیوز میں ڈسکس کریں انشاءاللہ میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا اب جن سٹوڈنٹس کے کم مارکس ہیں وہ کیا کریں اب فار ایکزمبل جن سٹوڈنٹس کے 68 پرشن تک مارکس ہیں 68 بنتے ہیں FSE, MDCAT and MATIC انکلودنگ ایوریتنگ ان کے 68 بنتے ہیں تو اب وہ کن کالجس میں اپلائی کریں اب ان میں کچھ کالجس ایسے ہوں گے جن کا کلوزگ میرے 72 ہو سکتا ہے 74 ہو سکتا ہے تو اب آپ لوگ انہیں اس طرح کمینٹ نہیں کرنے کہ سار آپ نے 68 سے سٹارٹ کیا تو یہ تو کالج اچھا ہے اب میں فار ایکزمبل یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ 68 سے لے کر 80% تک ہیں 78 تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کے 78 تک مارکس بنتے ہیں 68 سے وہ ان کالجس میں اپلائی کریں ٹھیک ہے ان کی ان کالجس میں چانسز زیادہ ہیں تو ان میں کچھ کالجس ایسے ہوں گے جن میں ان کی چانسز بہت ہی زیادہ ہیں ٹھیک ہے کچھ میں ان کی چانسز نہیں ہوں گے تو سب سے پہلے جو ایک کالجس کا نیم میرے سامنے آ رہا ہے وہ ہے کہ آپ نے ابو امارا میڈیکل کالجس میں اپلائی کرنا یہ کالج نیو میڈیکل کالج ہے پچھلے سال اس میں first year classes کا آغاز ہوا تھا اب اس میں وہ والی class second year ہو جائے گی اور آپ لوگ کی class first year ہو جائے گی ویسا اسے پی ایم سی کی طرف سے 96% awarded ہے اے پلس یہ private medical college ہے اس کی building بھی اچھی ہے اور اس میں پچھلے سال only only 500 students نے اپلائی کیا تھا مگر اس میں 350 تک جو ہے 100 seats پوری ہو گئی تھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس college کو میرے نیم سے سرچ کریں میں نے تمام listیں اس college کی اپلوڈ کی ہیں پچھلے سال اور اس کے علاوہ اس کے بعد آپ اپلائی کریں continental medical college میں آمنہ انیت medical college میں اپلائی کریں continental medical college بھی لاہور میں ہے اور ابو امارہ medical college بھی لاہور میں ہے اور آمنہ انیت medical college یہ شیخ پورا میں ہے یہ لاہور کے پاس ہی ویسے پڑتا ہے ٹھیک ہے شادرہ کے پاس ہے یہ اور اس کے بعد آپ ازرنہیت medical college میں اپلائی کریں جو کہ لاہور میں ہے اور اس کا فارق جو closing merit ہے وہ 75 تک رہے گا اس کے بعد آپ پارک ریڈ کریسن میں اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ لاہور میں ہے اور اس کے بعد آپ اپلائے کر سکتے ہیں پہاورپور میڈیکل کالج پہ ٹھیک ہے اس میں ایک سٹوڈنٹ اپلائے کیا جس کے سیونٹی ٹو پرسنٹ مارکس ہیں اس کو انہوں نے میسج کیا کہ you can visit our campus along fee تو انہوں نے اس سٹوڈنٹ کو آفر کیا سیونٹی ٹو پہ تو آپ اس میں اپلائے کریں اور اس کے بعد آپ انڈیبینڈنٹ میڈیکل کالج فیصلہ باد میں اپلائے کریں اور دن آپ شہدہ اسلام میڈیکل کالج لوڈرہ میں اپلائے کر سکتے ہیں دن آپ اسلام میڈیکل کالج سیال کوٹ میں اپلائے کریں اور اس کے بعد آپ نیازی میڈیکل کالج میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کالج جو ہے اس کا میرٹ کافی لو ہوتا ہے یہ سرگودہ میں ہے آپ اس میں اپلائے کریں اور اس میں آپ کے کافی اچھے چانسز ہیں ایڈمیشن کے آپ اس میں اپلائے کریں اس کے بعد ایم اسلام میڈیکل کالج گوڈرہ والا میں آپ اپلائے کریں ان کے انمیشن میرے خیال میں کلوز ہو چکے ہیں مگر یہ کال رسیف کرتے ہیں اس پر انفو آپ لوگوں سے لے لیتے ہیں آپ انہیں کال کریں اگر آپ کے پاس ان کا کونٹیکٹ نمبر نہیں ہے تو آپ ایم اسلام میڈیکل کالج کو میرے نیم سے سرس کریں کل میں نے ایک ویڈیو پروٹ کی تھی جس میں میں نے پوچیجر بتایا ہے اور ان کا نمبر بھی میں نے شیئر کیا ہے اس کے بعد آپ وطیم میڈیکل کالج راول پنڈی میں اپلائے کریں دین افوہ میڈیکل کالج فیصل آباد میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں دین آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں سیال کوڈ میڈیکل کالج اس کے بعد النافیس میڈیکل کالج اسلام آباد کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو لو پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے وہ ہے رائے میڈیکل کالج سرگوڈا تو سرگوڈا کے دو کالجز میں نے آپ کو بتایا ہے ایک نیاتی میڈیکل کالج سرگوڈا ہے then right medical college ان میں آپ لوگ کے chances کافی زیادہ ہے اس میں apply کنے والے students بھی کام ہوتے ہیں اور اس میں جو merit ہے وہ بھی کافی low ہوتا ہے آپ ان میں apply کریں جن کے کافی low ہیں جو average جن کی 70 کے لگ بگ بند رہی ہے وہ ان colleges کو پیفر کر سکتے ہیں apply کریں اور اس کے بعد آپ سہارا medical college نروال کو بھی select کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ لوگ apply کر دیں تو یہ میرے خیال میں کوئی 15 colleges میرے سامنے ہیں آپ ان colleges میں اپلائے کریں بھی جن کے مارکس کم ہیں جن کے مارکس 76 سے بلو ہیں وہ ان تمام کالجز میں اپلائے کریں اور جن کے 76 سے اباو ہیں وہ کچھ اچھے کالجز میں اپلائے کریں اور اس کے ساتھ وہ کچھ نارمل پرائیویٹ میڈکو کالجز میں اپلائے کریں ہمارے سامج جیسا کہ ازرا نحید ہے سی پی ام سی ہے یہ اتنے لوگریٹ کالجز نہیں ہیں کہ جس میں بہت کم والے 68-70 والے ہوں گے 75 والے ان میں ہو سکتے ہیں تو آپ ان میں بھی اپلائے کریں اور سیف زون کے لیے آپ لوگ پروپیڈ میڈکل کالجرس میں بھی اپلائے کر میں جن کے سیونٹی فائیو ہیں وہ نیازی میں بھی اپلائے کرتے ہیں سہارہ میں بھی اپلائے کر لیں بھائی آپ کا نیم آ جائے گا تو آپ کے لیے ایک اعنر کی بات بھی ہوگی کہ آپ کل کو کسی ہو کہہ سکتے ہیں مجھے ناروเปیر کی طرف سے بھی آفر آئی تھی میں نے جاک کی منہ فنان سے بھی تو آپ تمام کالجرس میں اپلائے کریں اس سے پہلے کہ آپ سوچیں کہ نہیں میں تن کالج سی بات ہے مجھے جو بھی سٹوینٹس کانٹیکٹ کرتے ہیں جن کے ایٹی پی ہیں میں ان کو ایٹی والے کالجز بھی بتا دوں لائک اب ای ایم ڈی سی ایل ایم ڈی سی شریف میں ان کو بتا دوں وہ اپلائے کر کے بیٹھ جائے اب دیکھیں ایٹی کے لگ پک جا کے ان کے جو کلوزنگ میریٹس ہیں وہ ہونے ہیں اب وہ ان کالجز میں اپلائے کر کے بیٹھ جائے اس کا ایڈمیشن تو نہیں ہوگا وہ بچارہ ایٹی والا کیسے مطلب پورا اس کا سال زیہ ہو جائے گا سمجھ آ رہی ہے نا کیونکہ مطلب ایل ایم ڈی سی یا ای ایم ڈی سی ان کے میریٹس ایٹی کے قریب تک کلوز ہو جانے ہے ٹھیک ہے سیونٹی ایٹ منیمم آ جائے گا سیونٹی نائن ایٹی 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 وان ایٹی ٹو اب ایٹی والا کو میں کہوں کہ آپ ایل ایم ڈی سی شریف شال امار میں اپلائے کریں ایوی سینہ میں اپلائے کریں اس کا کسی کالج میں نیم نہ آئے تو اس لیے میں اسے کہتا ہوں کہ آپ ان کالجز میں اپلائے کریں آپ کے چانسز ہیں ان میں اور سیف زون کے لیے آپ اپلائے کریں انڈی بینڈنڈ کالج میں آپ الانین میں اپلائے کر لیں آپ امنی نیج میں اپلائے کر لیں میں اس طرح کہتا ہوں بھئی آپ لوگ نے اپنا سال بیسٹ نہیں کرنا اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے انسٹا پر انسٹا اکاؤنٹ ہے حسن ازا نکوی ڈاٹ 512 اس پہ سب سے پہلے دوستو آپ نے فالو کرنے جو فالو نہیں کرتا میں اس سے کہتا بھی ہوں مجھے برا لگتا کہتے ہوئے آپ لوگ فالو کیوں نہیں کرتے پہلے فالو کریں پھر آپ میسج کریں میں سے آپ لوگ کو تھوڑی سی وہ جو کہتے ہیں نا مجھے بولنا میں چاہیے جا نہیں لائک کے اب کس اس سے مجھے میسج کرتے جب آپ مجھے فالو نہیں کرتے پہلے تو بھی پہلے فالو کر لیں اس کے بعد آپ مجھے میسج کر لیں میرے لئے خوشی کی بات ہوگی کہ آپ لوگ پہلے مجھے فالو کریں ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ بھی میں نیکس جو ہے جب پوری گیتنگ ہو جائے گی تو ہم اس پہ بھی کوئی چیزیں اپلوڈ کیا کریں گے اب ہر چیز میں یوٹیوب پہ نہیں بتا سکتا کسی کالیٹ کا جو کلوزنگ میرٹ ہوگا یا اس کی کلوزنگ ڈیٹ ہوگی اس کی لسٹ میں اس کا ایس ایس جو بھی ہے میں اسٹا اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کرتا ہوں گا آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو کیوری ہے میں تمام سننٹس کو رسپونس کرتا ہوں اس وقت بھی میرے اکاؤنٹ میں کوئی ایسا میسج نہیں ہے جو انڈ رسپونڈنٹ ہو اور کافی سننٹس اب مجھ سے کونٹیک کرتے ہیں میں سب کو رسپونس کرتا ہوں لیٹ ہو سکتی ہے مگر رسپونس میں لازمی کرتا ہوں اس لئے دوستو آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے ادھر یوٹیوب پہ سب سے پہلے تو ادھر آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے لائک کیا کریں ویڈیو کو اس سے یہ ہے کہ میری جو ویڈیو تھوڑی رینک کرتی ہے اور میرا چینل تھوڑا سا پرموٹ ہو جاتا ہے اور آپ اگر چینل پر نیو ہیں تو پریس جوائن کیجئے اور پھر انسٹا پر مجھے فالو کیجئے میسج کیجئے اور میری چھوڑی سی فیملی کو جوائن کر لیجئے تھنکس فور واجنگ